دیکھئے یہ تو پنجاب بارے سے پوچھئے میں تو ہریانے کا پردہان ہوں ہریانے مطلب ہریانے کے کسانی میں ہریانے کے رہنے بڑھا تو اچھا ہے اس کے بارے میں پنجاب بڑھا جاتا بتا سکتے ہیں میں تو اس پیتنا کرنا چاہوں گا کہ پورے دیش کا اندولن اور پورے دیش میں ہی چلے گا ہریانہ کے آپ ہریانہ کے ہی سوال ہے سب چھوڑا ہریانہ کے جو پردیش دیکھ سے بی جے پی کے اوم پرکاس دھنکر انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ آپ کا اندولن ہے جگہ جگہ جہاں پر اس سے نشے کی استطیح ہو رہی ہے اور اس سے یوہ بھٹک رہے ہیں اور جیسے اکتہ پنجاب جیسے استطیح ہریانہ میں ہو رہی ہے اگر ان کو چنتہ ہے تو ان کو ہماری باتیں مال لینے چاہیے اندولن کو ختم کروانا چاہیے وہی آدمی تھے جو دوہجار چودہ سے پہلے کپڑے نکال کے پردرشن کرتے تھے ان کی دکستہ میں ہوا تھا اور جو اس وقت کے ہنگر بھاو اکیسو روپے مانگ رہے تھے اس وقت اکیسو روپے مانگ رہے تھے اور آج آج انیس سو پچھتر میں انہوں نے خرید دی ہے تو اگر وہ کسان ہی تیسی ہیں تو ان کو جو وہ مانگ رہے تھے وہ آج تک بھی نہیں ملا تو ان کو تو ہماری وقالت کرنی چاہیے اور جو ہم مانگ رہے ہیں بلکہ اس کا الٹا کر دیا کہ آگے کے لیے ایم ایس پی دیرنہ ہی نے پڑے نے تو ایسا کر دیا تو وہ اپنے کسان مورچہ کے جیس رہے ہیں ان کا تو دھرم بڑھتا ہے کہ اگر ان کی پارٹی ان کی بات نہیں مانتی ان کو اپنا پارٹی چھوڑ کے ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوئی جانا چاہیے اور ایک کئی بھی نیتہ اور سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو اندولن ہے وہ گدر بن چکا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تلواریں لاتھیاں آئی گی دھرنا اس طرح پہ تو اندولن نہیں گدر ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں سینکڑوں لوگوں کے سرپاڑ دیئے سینکڑوں نہیں برکے ہزاروں لوگوں کو لٹھ لگ چکے ہیں کوئی سرکار ہمیں بتائے کہ ہم نے کس کو تلوار ماری ہے ہم نے کس کو لٹھ مارا ہے ہم نے کس کو کوئی اور کوئی پردارت کیا ہے کوئی سرکار بتائے ہم نے کسی ایک ادھیکاری کو لٹھ مارا ہو کسی ایک پولیس وارے کو کرپان ماری ہو کوئی ایک آج تک بتا دے اب اس کے بینہ وہ ویسے ہی بولتے رہے ہوئے تو جوان ہے اس کا تو کوئی لگام نہیں لگا سکتا کیسی کچھ بول دے لیکن ہمارا جو اندولن ہے یہ دیش کے اندر پہلا اندولن ہے جو دس مہینے سے بھی کسان کا سبر کا باندھ ابھی تک نہیں ٹوٹا سر یہ بہت سوال ہے کل نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کی طرف سے چار راجیوں کو نوپیس ویدیاک ہے جس میں راجستان بھی ہے کسانوں کے دورہ کیے جا رہے پردرشنوں کی وجہ سے عودوں کی چھتر میں کافی جیدہ ریقصان ہو رہا ہے پردیش کے سیکرٹریز کو یہ نوٹیز دیا گیا کیونکہ عودوں کی جگت کے لوگوڑی کمپلین کے لیے مال جو بھاری واہن ہے وال کی آواز جاہی میں کافی دکھت ہو رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر دیکھا جائے دیکھیں ہو سکتا ہے جرور پڑھ رہا ہو اثر دیش کی عرض ویبستہ پہ تو ہر اندولن سے اثر پڑتا ہے کرمچاری حرطار کرتے ہیں چار چار دن بینک بند کر دیے جاتے ہیں کیا دیش کی عرض ویبستہ پہ فرق نہیں پڑتا کبھی کسی کورٹ نے کبھی کسی مانو ادھکار نے اس پہ سنگیان لیا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک ہوتا ہے کہ ہوسپیٹل والے ہوسپیٹل والے سے اڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں سینکڑوں مریج وہاں پہ مر جاتے ہیں کیا کسی مانو ادھکار آئیوگ نے سنگیان لیا کیا کسی کورٹ نے سنگیان لیا جب کسان کی بات آتی ہے اور ہم تو وہ مانگ رہے ہیں جو ہمیں جندہ رہنے کیلئے چاہیے کیول جندہ رہنے کے اپنے روجی روٹی بچانے کا ادھکار مانگ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اگر اس طرح کے وہ کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے سرکار کو کہنا چاہیے کہ سرکار ان کی باتیں ماننے اگر گلت ہے تو گلت صدی کر دے اگر ٹھیک ہے تو اس کی بات مان لیں دیکھئے آج کی چرچہ تو قریب کریسی بلوں پہ ہی ساری ہے اور کیونکہ آج کا جو اندولن ہے وہ کریسی بلوں پہ ہی چل رہا ہے اور ایم ایس پی پہ چل رہا ہے مہنگائی مددہ ہے دیکھئے مہنگائی آج کا مددہ نہیں ہے مدد بہت سے ہیں دیش میں مدد بہت سے ہیں آج کیا تکی ہے ابھی تو سنسا چل رہی ہے تیار کریں جو کالے قانون ہیں ان کو سنسل میں پوری بحث کرنے کے بعد جو جو اس کے ارزل تسامنے اس کے سرد گئے لیکن وہ نہیں آئے پھر یہاں کے جو پردیس ادیکس راکش ٹھیک ایت نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں پہنچے تو کس طریقے سے دیکھیں اس کو کیونکہ ایک مجھ پہ آپ لوگ آنے والے تھے ساتھ لوگ اور پہلے سے اعلان تھا کوئی کام ہو گیا ہوگا نہ آنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی کام کوئی ایسا ہو گیا ہوگا کیونکہ پورے دیس میں ضرورت پڑتی ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے اب میں یہاں پہ آیا ہوں اور ابھی میرا کل کا پروگرام ترن ترن میں ہے ساڑے شسسو کلومیٹر دور ہے یہاں سے اور ہو سکتا ہے رستے میں کوئی ایسی دکھت آ جائے نہ بھی پہنچ مہمال یہ کوئی گاڑی خراب ہو جائے کچھ اور دکھت آ جائے ایسا کچھ ہو جاتا ہے ورنہ یہ تو اندولن کٹھا ہے ساڑا برنام سنگ جی سٹیٹ یونٹ جو یہاں اندولن کر رہی ہے سانجاپور بورڈر پر اس کے لوگ سامل نہیں ہوئے راجہ رام میل سے آج صبح ہم نے بات کی تھی جو اندولن مہاں پر لیکنے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب نہیں ہے انہوں نے کہا یہ صحیح موچے کی سنسط ہے ہی نہیں ان سے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے یہ پجلی طریقے سے کر رہے ہیں میرے کو نہیں ہے ایسا پتا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کافی دن پہلے سنو نے رکھی ہوئی ہے اور پوشکے رکھی تھی اور صحیح موچے کے سارے نیتے ہیں بیچ میں راجستانیوٹ کے لوگ ہیں سارے راجستانیوٹ کے بھی سارے بیٹھے ہیں جس طریقے سے کل کہا کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا ہمارا ان سے کوئی لینا دنی ہو سکتا ہے ان کے من میں کوئی اور بات ہوگی اور اس کے پچھے کی بات کیا ہے میری بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں تک ٹھکیت کا سوال ہے وہ تو سارے کٹھے کر رہے ہیں ان کے طرف سے تو کوئی لگ سے نہیں ہے ٹھکیت کا سوال ہے